تو کرسک میں یوکرین لگاتار آگے بڑھ رہا ہے کرسک ایٹمی پلانٹ سے صرف چالیس کلومیٹر دور یوکرینی سینک پہنچ چکے ہیں اب خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یوکرین نے کرسک نیوکلئر پلانٹ پر حملہ کر دیا تو روس میں بھاری تواہی کو کوئی نہیں روک پائے گا خوفناک حالات کو بھاپتے ہوئے روس نے کرسک پلانٹ کو ابھید کلے میں تبدیل کر دیا ہے اس کے علاوہ یوکرینی سینکوں کو کھدڑنے کے لیے ایر سٹرائک کی جا رہی ہے اب یوکرین بیک فوٹ پر آ سکتا ہے اس لیے کرسک میں زلینسکی نے بے اور برگیڈ اتار دی کرسک میں یوکرین تاور توڑ حملے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے نبے فیصدی کرسک پر یوکرین کا قبضہ ہو چکا ہے بس ایک دو ملٹری بیس اور کرسک نیوکلئر پلانٹ پر قبضہ باقی کرسک کے سو ٹاؤن پر قبضہ کرنے کے بعد یوکرین کے سینک کرسک نیوکلئر پلانٹ کی طرف پڑھ رہی یوکرین کے قبضے والی جگہ سے کرسک ایٹمی پلانٹ کی دوری قریب چالیس کلومیٹر ہے جس تک کچھ گھنٹوں میں یوکرینی سینک پہت سکتے ہیں کرسک ایٹمی پلانٹ پر یوکرین کی سمبھاویت خطرے کو دیکھتے ہوئے پتن نے کرسک کو ابھیج کلا بنا دیا ہے اور چپے چپے پر کمانڈو تینات کر دیا ہے کرسک پر پتن نے S-400 بھی لگا دیا ہے جس سے یوکرین کے ہر حملے کو ناکام کیا جا سکے اور وہیں تباہی کو روکا جا سکے یہ سیٹلائٹ تصویریں اسی بات کا سبوت ہے کہ روس کرسک کی سرکشہ کے لیے گھیرہ بندی کر رہا ہے ان دونوں تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس نے پلانٹ کے چاروں طرف گھیرہ بندی کی ہوئی ہے انفرسٹرکچر بھی بنایا ہوا ہے کیونکہ روس جانتا ہے اگر پلانٹ میں ویسپھوٹ ہوا تو بھاری تباہی مچنی تیہ ہے اور وہ تباہی کسی بھی صورت میں ہیروشیما ناغہ ساکی سے کم نہیں رہنے والی پھوٹن کی در کو دیکھتے ہوئے پرمارو کارکرم کے نگرانی کرنے والی یو این ایجنسی آئیے ایے کی ٹیم نے کرس کا دورہ کیا انہوں نے ایٹمی پلانٹ کو دیکھا اور اسے ارسرکشت بتا دیا آئیے ایے چیف نے بتایا ہے کہ یودھ کے سمیں اس پلانٹ پر خطرہ بڑھ چکا ہے جو ہزاروں لوگوں کے زندگی کے لیے کال بن سکتا ہے ایے ایے نے یہ بھی بتایا کہ یکرینی سینہ لگتار میزائلو اور ڈرون سٹرائک کر رہی ہے اس سے تابمان پڑ رہا ہے اگر بہت خطرناک اس طرح تک پہنچ گیا تو ویسپھوٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ویسے بھی زلنسکی نے جورجین سیپریٹسٹ ڈروپ کے لڑاکے اتارے ہیں جنہیں کورس میں دھباکی کی ذمہ داری بھی گئے کورس کو لے کر آئی اے ایے نے بھی ریڈ الارڈ جاری کیا ہے جس کے بعد کورس کے آس پاس کے علاقے خالی کرائے جا رہے ہیں اب کورس کو بچانا یکرین کے لیے چناؤتی بن گیا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے لہانس کو ڈانس کو روس بچانے کے لیے پوری طاقت لگا رہا ہے اسی طرح کورس پر سمپور گبزے کے لیے زلنسکی نے آخری دعاو چل دیا ہے یعنی اب کورس میں آر پار کی جنگ ہونے والی ہے لیکن اس یوتھ میں خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر کورس ایٹمی پلانٹ میں وسپوٹ ہوا تو چینومل جیسی تباہی دنیا پھر دیکھ سکتی اب زلنسکی نے پیئر بریگیٹ کو میدان میں اتارا ہے جو کورس پر سمپور گبزہ کرائے گی ساتھی دوسرے بارڈر علاقوں میں یکرینی دھوج لہرائے گی یکرین کی پیئر بریگیٹ ٹھیک روس کے ویگنر گروپ کے طرح کام کرتی ہے پیئر بریگیٹ بھی ایک پرائیوٹ ملٹری کمپنی ہے جو اب یکرینی سینا کے ساتھ مل کر کورس میں کوہرہ مچائے گی بیئر بریگیٹ کو ریڈ آرمی بھی کہا جاتا ہے اس میں جورجیا اور ترکمینستان میں روس ویرودھی گروپ کے لڑا کے شامل کیے جاتے ہیں جنہیں یکرین میں سپیشل کمانڈو ٹریننگ دی جاتی ہے خاص بات یہ ہے کہ بیئر بریگیٹ کو دوسرے دیشوں کے روٹ سے روس میں داخل کیا جائے گا ایک بار کورس میں پہنچ کر انہیں یکرینی سینکوں سے آرٹیلری سپورٹ ملے گا پھر وہ الگ سے اپنا کام کرے گا یعنی زیلنسکی اب روس کی طرح پرائیویٹ آرمی کو بیدان میں اتار کر تباہی مچانے کا پلان بنا رہے یعنی اب روس کو دو مورچوں پر یدھ لڑنا پڑے گا زیلنسکی کا یہ پریوک سپل رہا تو وہ اسے کریمیا میں اپنا سکتے ہیں کورس کے علاوہ یکرین دوسرے علاقوں میں انرڈی سیکٹر پر بھی حملے کر رہا ہے روستوف کی آئل ڈپو پر ڈرون اٹیک کر کے اسے دہلا دیا علاقے روس کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کورسک میں اب فائٹر جیٹس اور ڈرون سے بمباری کر کے یکرین کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے پریملی نے کئی ویڈیو بھی جاری کیے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے 24 گھنٹے میں روس نے کورسک میں یکرین کے چار سو سینک مار گرہ ہے ستائیس آرمت ویڈکل تباہ کر دیئے سترہ ملٹری ویڈکل نشٹ کر دیئے اس کے علاوہ اب تک چہتر ٹینک بھوری طرح پرباد کر دیئے روس حملے کے لیے فائپ 1500 بم کا بھی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے لیے چناؤتی کورسک نیوکلیر پلانٹ پر حملے کو روکنا ہے اس کے لیے اس نے مضبوط کے لیے بندی کی ہے بیورو ریپورت دیگی نین حراد برش